اکثر کچھ دوست انکیوبیٹر مشین میں انڈے رکھتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ان انڈوں میں سے چوزے نہیں نکلتے اور ان کا ٹائم بھی برباد ہو جاتا ہے اور انڈے بھی ضائع ہو جاتے ہیں جی ہاں دوستو آج آپ کے لیے سپیشل ٹاپک لے کر آیا ہوں میرے بہت سے سبسکرائبرز پوچھ رہے تھے کہ انکیوبیٹر میں انڈے کیسے لگانے چاہیے کب لگانے چاہیے اور کس طرح کے انڈے لگانے چاہیے اور کب کب اس کی روٹیشن کرنی چاہیے جی ہاں دوستو آج آپ کے لیے سپیشل ٹاپک لے کر آیا ہوں کہ انکیوبیٹر میں انڈے کیسے لگاتے ہیں وائس آف اینمل بائی ایسن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو چلیں دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈیو کو غور سے دیکھ لیجئے گا تمام انفرمیشن کو غور سے سن لیجئے گا تاکہ انکیوبیٹر میں رکھے ہوئے انڈے آپ کے خراب نہ ہو اور آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزائلٹ ملے اس ویڈیو کے اندر آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی کسی بھی دوسری آپ کو ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں بڑے گی دوستو ایک اسی ویڈیو کے اندر آپ کو تمام انفرمیشن دے دوں گا تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا مینویل انکیوبیٹر کے بارے میں جس انکیوبیٹر کے اندر آپ کو انڈے خود سے روٹیٹ کرنے پڑتے ہیں اور انکیوبیٹر تیمперیچر منڈین رکھتا ہے اور آپ کو ہمیڈیٹی وغیرہ کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے لیے اپنے پانی رکھنا پڑتا ہے تو دوستو یہ ہوتا ہے مینویل انکیوبیٹر مینویل انکیوبیٹر کے اندر آپ اپنے ہاتھوں سے انڈوں کو روٹیٹ کرتے ہیں دن میں دو سے تین دفعہ تو پہلے آپ کو مینویل انکویٹر کے بارے میں پوری انفرمیشن دے دیتا ہوں دوستو مینویل انکویٹر کے اندر آپ انڈے خود سے گھماتے ہیں دن میں دو سے تین دفعہ دو دفعہ بھی کافی ہوتا ہے تین دفعہ ہلا دیں تیسی دفعہ بھی ہلا دیں تو اچھی بات ہے ویسے دو دفعہ کافی ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ انڈے آپ نے کیسے رکھنے ہیں کون سے رکھنے ہیں کب رکھنے ہیں جی ہاں دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا انکویٹر میں انڈے رکھنے کے لیے آپ کو انڈوں کی ضرورت ہوگی تو ہمیشہ انکویٹر میں انڈے رکھنے کے لیے وہ والے انڈے سیلیک کریں جو وزنی انڈے ہو جو کہ کم سے کم 45 گرام سے زیادہ وزن کا انڈا ہونا چاہیے 65 گرام کا ہو 50 گرام کا ہو اس سے زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہوتی ہے یہ جو بڑی مرگیاں ہوتی ہیں چھوٹی مرگیوں کے انڈے کم وزنی بھی چل جاتے ہیں چھوٹی مرگیوں کا مقصد کہنے کا میرا یہ تھا کہ جو بینٹم مرگیاں ہوتی ہیں جو چھوٹے سائز کی مرگیاں ہوتی ہیں جو چھ ماہ کے اندر انڈے دینا سٹارٹ کر دیتی ہیں انکویٹر میں انڈے لگانے کے لیے دوستو سب سے پہلے آپ نے جو چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان انڈوں کا استعمال کرنا ہے جو انڈے فرٹائل ہوں فرٹائل انڈے دوستو وہ والے ہوتے ہیں جن مرگیوں کے ساتھ مرگے ہوتے ہیں وہ والے انڈے فرٹائل انڈے ہوتے ہیں جو مرگیاں بغیر مرگوں کے انڈے دیتی ہیں دوستو وہ انڈے انفرٹائل ہوتے ہیں اور ان انڈوں کا انکویٹر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ انفرٹائل ہوتے ہیں اس میں سے چوزیں نہیں نکلتے سب سے پہلے دوستو آپ نے پرٹائل انڈے لینے ہیں اور دوسری چیز آپ نے دوستو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس انڈے جو آپ رکھ رہے ہیں ان کے بیٹر مشین کے اندر وہ انڈے تازہ ہونے چاہیے اگر سردی کا موسم ہے تو دوستو کم سے کم 20-30 دن کے اندر کے انڈے آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر گرمیاں ہیں تو کوش کریں ہفتے سے 10 دن کے اندر انڈوں کو مشین میں ڈال دیں ورنہ انڈے خراب ہو جاتے ہیں دوستو جب آپ انڈے جمع کر لیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس اگر زیادہ انڈے ہیں اگر آپ کے پاس 50 انڈوں والی مشین ہے یا 100 انڈوں والی مشین ہے اگر آپ کے پاس 50 انڈوں والی مشین ہے آپ نے کم سے کم 45 انڈے رکھنے ہیں اور اگر آپ کے پاس زیادہ انڈے ہیں تو آپ نے اس میں سے موٹے موٹے وزنی وزنی انڈے نکال کے آپ نے الگ کر لینے ہیں اور آپ نے سارے انڈوں کو وار سے دیکھنا ہے کہ کہیں ان کے اندر کریک تو نہیں پڑھاوا کہیں سے وہ انڈا ٹوٹاوا تو نہیں ہے اگر اس انڈے کے اندر کریک پڑھاوا ہے اور انڈا ٹوٹاوا ہے تو دوستو وہ انڈا آپ نے الگ کر لینا ہے وہ آپ نے انکوبیٹر مشین کے اندر نہیں رکھنا دوستو اب آپ کے پاس انڈے جمع ہو چکے ہیں اور آپ نے اچھے اچھے انڈے نکال لیے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آپ نے انڈے رکھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ دو گھنٹے پہلے آپ نے انکویٹر مشین کو چلا دینا ہے اس میں ایک کھلا برتن رکھ دینا ہے جس کے اندر آپ نے نیم گرم پانی ڈال دینا ہے نیم گرم پانی ڈالنے کا مقصد دوستو یہ ہوگا اس سے آپ کی جو ہے نا انکویٹر کے اندر نمی برقرار رہے گی دوستو انکویٹر کے اندر آپ نے ایک ہائی گرو میٹر لے لینا ہے ٹھیک ہے آپ جس سے بھی انکویٹر مشین لیں اس کو بولیں کہ ہائی گرو میٹر بھی دے دیں ہائی گرو میٹر دوستو ایشٹی سی کا سب سے اچھا اور ایکورٹ ہوتا ہے جس کے اندر ٹمپریچر بھی معلوم ہو جاتا ہے اور آپ کی ہیمیڈیٹی بھی بتا چل دیتی ہے ہیمیڈیٹی یعنی کہ نمی ٹمپریچر نمی اور وینٹیلیشن جو ہے یہ تین ایسی خاص چیزیں ہیں جس کی وجہ سے چوزہ جو ہے انڈے کے اندر بنتا ہے اور بہ آسانی باہر نکل آتا ہے تو دو گھنٹے پہلے دوستو آپ نے انکویٹر چلا دینا ہے اس کو بولتے ہیں اس سے آپ نے اس کو دو گھنٹے دیکھنا بھی ہے آیا وہ انکویٹر ٹھیک بھی چل رہا ہے نہیں چل رہا کیا نمی ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے تو آپ نے دو گھنٹے اس کو چلا لینا ہے دو گھنٹے کے بعد دوستو آپ کو اسی جس کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا جو انکویٹر ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اب دوستو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نمی جو ہوتی ہے دوستو جو شروع کے 18 دن ہوتے ہیں اس میں آپ کو پچاس سے لے کے ساٹھ پینسٹھ آپ نے نمی رکھنی ہوتی جس کو ہیمیڈیٹی بولا جاتا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ پچاس سے ساٹھ ہیمیڈیٹی چل رہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ہائی گرو میٹر کے بارے میں بتایا ہے دوستو جب آپ ہائی گرو میٹر انکویٹر مشین کے اندر رکھیں گے تو ہائی گرو میٹر آپ کو بتا رہے گا کہ اس وقت کتنی نمی چل رہی ہے تو دوستو جب یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں نمی آپ کی پچاس سے ساٹھ کے اندر ہو تیمپریچر کنٹرولر آپ کی انکویٹر مشین کے اندر لگا ہوتا ہے آپ نے تیمپریچر اس کو سیٹ کر لینا ہے 37.7 پر 37.7 پر آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے 37.7 جو تیمپریچر ہوتا ہے اس تیمپریچر کے اندر چوزے آسانی سے نگل آتے ہیں آپ نے یہ تیمپریچر کی جو ہے سیٹنگ پکی کر لینا ہے تو اس چیز کو آپ نے بلکل فکر نہیں کرنی کہ یہ تیمپریچر سے اوپر نہ جائے نیچے نہ جائے وہ دوستو انکویٹر مشین کا کام ہی ہی ہوتا ہے کہ اس نے اس تیمپریچر کو منٹین کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر اپنی سیٹنگ ہوتی ہے انکویٹر مشین کے اندر سنسر لگا ہوتا ہے تو آپ کو اس کی بلکل بھی کوئی پریشانی نہیں لینی ہوتی ہے تو دوستو جب آپ ساری چیزیں چیک کر لیتے ہیں تیمپریچر منٹین ہوتا ہے نمی آپ کی برقرار چل رہی ہوتی ہے جی ہاں دوستو اب آپ کا وقت آ چکا ہے کہ آپ اس کے اندر انڈے رکھ سکتے ہیں دوستو کوشش کیجئے گا کہ آپ انڈے رات کے وقت رکھیں رات کو آٹھ سے نو بجے رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آج اگر اٹھارہ نومبر ہے تو دوستو آپ نے اٹھارہ نومبر اگر شام سات بجے رکھ رہے ہیں تو آپ نے انیش نومبر کو پہلا دن کو کنسیڈر کرنا ہے اس دن سے آپ نے انڈوں کے دن گننے شروع کر دینے کے آج پہلا دن ہے دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ انکیویٹر مشین کو کھولنا ہے اور اس کے جو ہیچر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے اس تمام انڈوں کو رکھ دینا ہے تمام انڈوں کو دوستو انکیویٹر مشین کے اندر آپ نے اچھے طریقے سے رکھ دینا ہے انڈوں کو بالکل کھڑا کر کے نہیں رکھنا انڈوں کو بالکل آپ نے لٹا دینا ہے لٹا کے سارے انڈوں کو آپ نے برابر طریقے سے رکھ دینا ہے اور دوستو جو سینسر ہوگا تمپریچر کنٹرولر کا آپ نے انڈوں کی درمیان میں رکھ دینا ہے تاکہ وہ اچھے سے کام کر سکے آپ نے انڈے اب رکھ چکے ہیں تمپریچر کنٹرولر کا سینسر بھی آپ نے انڈوں کے اوپر رکھ دیا ہے اور آپ نے ہائی گرو میٹر بھی رکھ دیا ہے اب آپ انکویٹر مشین کا دروازہ بند کر دیں اور آپ 10 سے 15 منٹ اس کو نوٹس کریں اس کو اور سے دیکھیں کہ آیا مشین اب ٹھیک چل رہی ہے نہیں چل رہی نمی برقرار ہے یا نہیں برقرار تو دوستو اگر نمی کم ہوتی ہے اگر نمی 45 ہے 50 سے نیچے ہے تو آپ پانی کو جو ہے نا اس برتن کے اندر پانی کا اضافہ کر دیں پانی کو اور مزید بڑھا دیں اگر آپ کی نمی پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کھلا برتن رکھیں گے کھلے برتن کے اندر اس کے اندر آپ نیم گرم پانی رکھیں گے نا تو آٹومیٹیکلی جو ہے نمی آپ کی 50 سے اوپر چلی جانی ہے آپ نے دوستو اس 65 سے اوپر بھی نمی کو نہیں جانے دینا اب بات کرتے ہیں دوستو کہ آپ نے اندر رکھ دی ہیں اور اندر آپ نے کب کب ہلانے ہے کب کب گمانے ہے اپنی جگہ سے ان کو کب کب ان کی روٹیشن کرنی ہے تو دوستو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو پہلا دن ہوگا ان کے بیٹر میں اندر رکھنے کا دوستو اس پہلے دن آپ نے اندروں کو نہیں ہلانا آپ نے بلیول ان کو چھوڑ دینا ہے لیکن آپ نے اس کے اوپر دن میں ایک سے دو دفعہ نظر ضرور کرنی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ بھئی سارا معاملات ٹھیک چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے پھر آپ نے دوسرے دن کیا کرنا ہے دن میں آپ نے دو دفعہ اندروں کو روٹیٹ کرنا ہے اندروں کو اپنی جگہ سے ہٹانا ہے ان کی جگہ تبدیل کرنی ہے تو آپ نے دوستو ایک دفعہ آپ اس کا سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں جب ناشتہ کرنے لگیں تو اس وقت اندروں کو ایک دفعہ اپنی جگہ سے ہلا دیں ان کو روٹیٹ کرنے اور ایک آپ نے کیا کرنا ہے شب رات کا کھانا کھائیں یا مغرب کے وقت ایک اس ٹائم آپ رکھ لیں اس میں آپ کو ایک مزے کی ٹپ دیتا جاؤں ایک صبردست آپ کو ٹیکنیک بتاتا ہوں اندرے ہلانے کی آپ نے یہ نہیں ہے کہ ایک ایک اندرے کو اٹھائیں اس کو پلٹیں آپ نے سمپل ایک کام کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر انڈوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا ہے نرم ہاتھ رکھنا ہے ایسا بھی زور سے ہاتھ نہیں رکھنا کہ آپ انڈوں کو دبائیں اور انڈے ٹوٹ جائیں آپ نے ایک نرم ہاتھ رکھنا ہے حد آپ کے بہت زیادہ تھنڈے نہیں ہونے چاہیے نورمل آپ کے ہاتھ ہونے چاہیے ان کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے اور ان کو آپ نے ہلکہ سے یوں کر کے روٹیٹ کر کے سار انڈوں کے اوپر آپ نے ہاتھ پیٹ دینا ہے ساروں کو اپنی جگہہ ایک دفعہ تبدیل کرنے نہیں ان کی یہ طریقہ کا ہے رہا آپ نے دن میں دو دفعہ کرنا ہے تو دوستو آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتاتا چلوں دوستو جب سات دن ہو جائے انکویٹر میں انڈے رکھے ہوئے آپ نے انکویٹر میں رکھے ہوئے انڈوں کو نکالنا ہے ساروں کو باہر ہر انڈے کے نیچے آپ نے ٹارچ کی لائٹ چلانی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر لال لال وہ انڈے بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے ہوئے جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طرح کے لال انڈہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر چوزہ بنا ہوا ہے یہ فٹائل انڈہ ہے اس میں سے چوزہ نکل آئے گا اور دوستو اگر کوئی انڈے پی لے ہیں بلپ کی طرح روشن ہے تو دوستو وہ انفٹائل انڈہ ہے اس مرحلے کو جو ہم کر رہے ہیں اس کو بولتے ہیں کینڈلنگ اس کینڈلنگ سے دوستو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سے انڈے ٹھیک ہیں اور کون سے خراب ہیں تو خراب انڈوں کو ہم انکویٹر مشین سے باہر نکال سکتے ہیں تو دوستو اکیس دن لگتے ہیں ایک چوزے کو انڈے میں سے نکلنے کے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اکیس دن تک آپ نے انکویٹر کے اندر اپنے انڈے رہنے دینا ہے تو دوستو یہ ضروری چیز ہے ضروری پوائنٹ آپ نے غور سے سن لینا ہے آپ نے دوستو اٹھارہ دن تک پچاس سے لے کر پیسٹھ نمی رکھنی ہے پچاس سے لے کر پیسٹھ ہمیڈیٹی کو آپ نے منٹین رکھنا ہے اور دوستو پہلے اٹھارہ دن ہی آپ نے انڈوں کو روٹیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے انڈوں کو روٹیٹ نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے انڈوں کو روٹیٹ اس وجہ سے نہیں کرنا کہ اٹھارہ کے بعد آپ نے جب اٹھارہ دن پورے ہو جائیں تو آپ نے نمی کو بڑھا دینا ہے برتن کے اندر جس میں آپ نے پانی رکھا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے پانی کو اور زیادہ بڑھا دینا ہے ستر سے لے کر نوے تک آپ نے ہمیڈیٹی کو منٹین رکھنا ہے ستر سے آپ نے ہمیڈیٹی بڑھا دینی ہے اسی پچاسی نوے میکسیمم آپ نے رکھنا ہے ہمیڈیٹی کو تو یہ پوائنٹ دوستو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس میں لوگ گلتی کر جاتے ہیں کہ آپ نے اٹھارہ دن تک انڈوں کو ہلانا ہے اٹھارہ دن کے بعد آپ نے انڈوں کو روٹیٹ نہیں کرنا انڈوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہلانا اور اٹھارہ دن کے بعد ہی آپ نے اس کی نمی کو بھی بڑھا دینا آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا انڈوں کو ہلانا نہیں ہے اس کے پیچھے وجہ کے دوستو اٹھارہ دن کے بعد چوزہ بالکل تیار ہو چکا ہوتا ہے اٹھارہ دن کے بعد کسی وقت بھی چوزہ انڈے سے باہر آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے تو جب آپ اس کو ہلائیں گے نہیں تو چوزہ انڈے میں اپنی جگہ بناتا جائے گا اور پھر کیا ہوگا کہ وہ چونجیں مارے گا ہستہ ہستہ وہ زور لگائے گا اور نمی جو ہوگی جب آپ زیادہ بڑھائیں گے تو جو انڈے کے اوپر سا چھلکہ ہوتا ہے نا جو زیادہ نمی کرنے کی وجہ سے اس چھلکے کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور جب انڈے میں چوزہ جو ہے اس کو زور لگاتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اس وجہ سے نمی کو بڑھایا جاتا ہے اور انڈے کو اس وجہ سے روٹیٹ نہیں کرنا ہوتا اگر آپ نے نمی کو بڑھانا ہے تو پانی کا اضافہ کر دیں اگر آپ نے نمی کو کم کرنا ہے تو پانی کو کم کر دیں دوستو اٹھارویں دن کے بعد کسی باگ بھی جو ہے نا چوزہ انڈے سے نکل سکتا ہے زیادہ تر بیس اور اکیس دن جو ہوتے ہیں نا ان دنوں میں چوزے نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اکیس دن ہوگے آپ نے سارے انڈے کھول کے توڑ کے چک کرنے لگ گئے ہیں کہ بھئی اس میں چوزہ نہیں نکلے یہ تو وہ دوستو آپ نے کم سے کم پچیس دن تک ویٹ کرنا ہے کہ چوزہ نکلا ہے نہیں نکلا اگر اس سے آپ ایک دن اور بھی زیادہ ویٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں جیسے آپ کی چوزے جو ہے نا انڈے میں سے نکل آ دے ہیں تو آپ نے کم سے کم ان چوزوں کو چوبیس گھنٹے ان انکیو بیٹر مشین کے اندر رہنے دینا ہوگا دوستو آپ نے یہ بریشان نہیں ہونا چوبیس گھنٹے ہوگئے ہیں آپ کے چوزے جو ہے کوکے ہوں گے ان کو بھوک لگی ہوگی ان کو کچھ کھانا دے دیں آپ نے انکیو بیٹر مشین کے اندر ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں دینا تو دوستو جو زردی ہوتی ہے نا وہ ان کو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے لیے بہت ہوتی ہے وہ ان کی خوراک ہوتی ہے دوستو تو آپ دو دن بھی ان کو کچھ نہ دیں تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے تو دوستو آپ نے چوبیس گھنٹے کے بعد چوزے کو باہر نکال لینا ہے اس کو یا تو بروڈر میں شفٹ کر لیں یا کسی ڈبے کے اندر ڈالنے جس کے اندر تمپریچر منٹین ہو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اس سے آپ کا بہت فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں دوستو میں نے بھی جو ہے نا انکیو بیٹر مشین کے اندر انڈے رکھے ہوئے ہیں اس کی ڈیلی اپ ڈیٹ میں اپنے سب سبسکرائبرز کے ساتھ ٹیئر کرتا رہتا ہوں اگر آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے کتنے انڈے رکھے ہیں ان کے بیٹر مشین کے اندر اور چوزے کیسے نکلتے ہیں اور میں اس بارے میں گائیڈ کرتا رہتا ہوں اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی میں پولٹری کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور پرندے جانوروں سے ریلیٹڈ جو ہے ہیلتھ کی ویڈیوز میں لگاتا رہتا ہوں آپ میرے چینل پر جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں دوستو میرا موٹیو ہے آپ لوگ کے پرندوں کی سجد کی ذمہ داری میری اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی ذمہ داری آپ لوگ کی ہے اگر آپ پیٹس ولوگنگ کو پسند کرتے ہیں تو دوستو میں پیٹس ولوگنگ بھی کرتا ہوں اور آپ میرے چینل پر جا کر پیٹس ولوگنگ کو بھی انجائے کر سکتے ہیں تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے بھی جائے گا ملتے ہیں کد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اللہ آپ پیرز